اسلام علیکم ایکوئرینز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کے انرجی آپ دنوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائننچل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے ان سب ہی کارڈز کو ہم کلیریفائی کریں گے دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے کارڈز کو اچھے طریقے سے ہم شفل کریں گے اور کلیپ کارڈز ہم نہیں لیں گے جی تو کرنز دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں جی تو کرنز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دنوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب ہے یہ فائننچل انرجی کا کارڈ ہے یہ آپ کا سرپرائز کارڈ ہے اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے باٹم آف دیکھ یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہے تھری آف سوڈ کی انرجی ایس آف وانڈز ایٹ آف وانڈز اور فائی آف پینٹیکلز کا کارڈ موجود ہے پہلا کارڈ ریلیشنشپ سیکٹر کے اندر موجود ہے ججمنٹ کا کارڈ ججمنٹ کا کارڈ اکوئرینز ریلیشنشپ سیکٹر میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی معاملات جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ مطلب کہ ڈائیورس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوڈ یا بیڈ کارما جو بھی آپ نے کیا ہے وہ اب آپ کو پی بیک ہونے کا ٹائم ہے سر ہونے کا ٹائم ہے اور معاملات کو جو ہے نا وہ کیونکہ فیملی انوالو نظر آتی ہے تو معاملات کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ لے کر چلنے کی کوشش کیجئے گا کہ معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ معاملات اینڈنگ کی طرف جائیں یہاں پہ آپ کا پارٹنر جو ہے نا وہ نائن آف پینٹیکلز کی انرجی کے اندر نظر آتا ہے جو کہ مطلب کہ اس میں مٹیریل ایڈوانٹیجز کا معاملہ بھی نظر آتا ہے اور مٹیریل گینز کا معاملہ بھی نظر آتا ہے اور لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سنگل پرسن کی انرجی یہاں پہ نظر آتی ہے ڈیوائن وائب کے طور پہ آپ کے لئے یہاں پہ بہت خوبصورت پوزیٹیو انرجی موجود ہے ٹین آف پینٹیکلز کا سوری ٹین آف کپس کی انرجی نظر آ رہی ہے ٹین آف کپس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ ہیلدی ویلدی پروسپیرس لائف اور لئیر ٹائم سپینڈ کرنے کا اور جس طرح ہالیڈیز منانے کا ٹائم نظر آتا ہے آپ کو شاید کوئی ایکوئرینز آپ شاید کسی اس طرح کے معاملے میں ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ ایک نیگٹیو کائنڈ آف انرجی کے اندر شاید اس طرح موجود ہیں کوئی معاملہ اس طرح کا درپیش ہے جس میں آپ فیملی کے ساتھ ٹائم انجوائن نہیں کر پا رہے ہیں آپ اس خوشی کو انجوائن نہیں کر پا رہے ہیں جس میں کہ اس ٹیم پوری فیملی موجود ہے کوئی کسی قسم کا ہرڈل کا سامنا ہے آپ کو اور آپ اس کے اندر بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو جیسے جیسے ایک problematic situation کا سامنا ہے آپ کو اور آپ اس میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ شاید آپ نے اپنی فیملی کو وہ نہیں بتایا ہے آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ شاید آپ انہیں پرشان نہیں کرنا چاہتے آپ کو at least کسی ایسے شخص کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو کیونکہ جب انسان اکیلا ہی problem سہ رہا ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو پھر ایک وقت کے بعد ان سے لڑتے لڑتے ان کو ایک پھر negative approach میں لینا شروع کر دیتا ہے at least کسی سے اپنی بات کو share ضرور کریں اپنی partner کو اعتماد میں لیں تاکہ جو ہے آپ کیونکہ team building بہت زیادہ ضروری ہے اکیلے ہی problems کے آگے کھڑے رہنا انسان کوشش تو کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بھی کہیں نہ کہیں جب وہ emotionally تھوڑا down ہوتا ہے تو اس کو support کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کا کوئی معاملہ ایک ویرینز آپ کے لیے نظر آتا ہے آپ کو at least ان کے ساتھ discuss کرنے کی ضرورت ہے financial معاملات میں یہاں پہ آپ کے لیے four of pentacles کا card نظر آتا ہے four of pentacles کا card اس چیز کو ظاہر کرتا ہے چاہے job کا معاملہ ہے یہ business کا معاملہ ہے فلحال تھوڑے financial معاملات میں آپ کو over spending سے بچنا ہے آپ کو صرف بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے کوئی بھی کسی قسم کے جہنا بہت زیادہ shopping اور یا بہت زیادہ مطلب ایسی چیزیں جو کہ وقتی طور پر جن کی ضرورت کو ٹارہ جا سکتا ہے آپ کو ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہے job کا معاملہ ہے یہ business کا معاملہ ہے دونوں کے لیے اسی طرح کی situation نظر آتی ہے اس کو بعد میں clarify کریں گے یہاں پہ جو آپ کا surprise card ہے اس میں ace of sword کی energy اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ کوئی negative لوگ یا negative situations جن کا در سامنا ہے آپ کو ان کو آپ کو chop کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کیونکہ وہ آپ کو بہت زیادہ پریشان کرنے کا باعث بن رہے ہیں یہاں پہ بھی اور اگر financial معاملات میں بھی اگر کوئی آپ سے بلا وجہ ادھار مانگ رہا ہے اور آپ کو وہ واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا آپ کو ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے سوچ سمجھ کر dealing کیجئے گا اس لیے کیونکہ پھر آپ خود ایک negative energy میں ورنہ چلے جائیں گے اس کو بھی ہم بعد میں clarify کریں گے جو آپ کا support card ہے اس میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت positive card یہاں پہ strength کا card موجود ہے strength کا card positivity لیے ہوئے ہے آپ کو اپنے inner demons کو control کرنا ہے اور آپ کو اپنی جو power ہیں جو آپ کے plus points ہیں آپ کو ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پہ آپ کے لیے معاملات خوبصورت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو help بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کے لیے معاملات جو ہے نا وہ positivity کے ساتھ خوبصورت طریقے سے activate ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو کسی شخص کی ایسے شخص کی support ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ آپ نے سوچا نہیں تھا میں بھی وہ پہلے آپ کا کوئی مخالف تھا لیکن وہ آپ کو بہترین support دیتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو 10 of cups کی انرجی ہے اس کو ہم clarify کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے لیے 9 of swords کا card موجود ہے 9 of swords کا card اسی چیز کو ضائد کرتا ہے جو کہ stress کو anxiety کو sleepless night کو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کوئی شیم کا کوئی اس طرح کا کوئی secret ہے جس کے leak out ہونے کا در ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کی situation ضرور درپیش ہے یہ دیکھیں یہاں پہ 9 of swords کا card ہے اور آپ کا card جو ہے وہ یہاں پہ judgment لیے ہو ہے کوئی نہ کوئی situation آپ کو ضرور border کر رہی ہے جو کہ آپ کسی کے ساتھ discussion نہیں کر رہے ضرور کسی نہ کسی سے مشورہ لیں کسی ایسے شخص سے جو کہ واقعی sincere ہے لیکن آج کل کے دور میں ایسے لوگوں سے آپ جو ہے نا وہ بہتی careful ہو کر رہتے ہیں اس لیے کیونکہ کوئی آپ کو blackmail نہ کرنے لگ جائے اس لیے کیونکہ جس کے سامنے آپ کی کوئی کچھ secret آئے گا تو وہ بہت کم اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ positive رہیں اور آپ کو صحیح مشورہ دیں لیکن بہرحال آپ کو اپنے family کو شاید اپنے معاملات میں جو ہے نا وہ ساتھ لگانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جو ہے نا وہ چیزیں وہ آپ کے لئے بہت stress کا باعث بن رہی ہیں اور آپ کی family آپ کے ان سبھی معاملات کو بالکل ان سے جو ہے نا aware نہیں ہیں اور وہ اپنا ایک لگیریز میں اور اپنے time material gains enjoy کرتے ہوئے party mode میں ایک آپ کا پوری family موجود ہے لیکن کچھ اس طرح کی hurdles پریشانیاں کچھ negativity موجود ہے جو کہ آپ اکیلے ہی face کر رہے ہیں اوکے اب دیکھتے ہیں کہ financial معاملات میں جو آپ کے لئے four of pentacles کا card ہے اس کا clarification card میں کیا معاملات نکلتے ہیں بہت خوبصورت آپ کے لئے two of cups کی energy ہے two of cups کی energy جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے financial معاملات میں support مل دی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اگر دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لئے اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کا colleague جو ہے وہ بھی آپ کا business partner ہو یا آپ کا جو ہے وہ life partner ہو مطلب اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کو ایک positive vibe ملتی ہوئی positive energy ملتی ہوئی آپ کو آپ کے financial sector میں نظر آ رہی ہے شاید آپ کا partner جو ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے معاملات کو discuss کیا ہے اس لئے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ایک emotional support بھی اور divine support ہے جو two of cups کی energy ہے یہاں پہ آپ کو divine support ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور financial معاملات آپ کے لئے وہی معاملات جو کہ بظاہر بہت hurdle لیے ہوئے تھے اور آپ اس negative vibe میں جا رہے تھے اس negative energy کے اندر آپ گھلتے چلے جا رہے تھے یہاں پہ وہی جیسے ہوتا ہے کہ situation تو آپ کی نہیں بدلی لیکن ذہن وہ آپ کو ایک positive kind of energy آپ کو تھوڑا سا relax محسوس کر رہے ہیں یقیناً کسی ایسے شخص سے آپ نے اپنا معاملہ شیئر کیا ہے maybe وہ آپ کا partner ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کے لئے one second sorry اوکے دیکھیں کچھ لوگوں کے لئے ضرور آپ کو ایک sudden jerk سبھی اپنی life میں بچنے کی ضرورت ہے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ جو کہ آپ نہیں جانتے ہیں اور اچانک آپ کو hit کر سکتا ہے آپ کے financial معاملات میں یا آپ کے relationship کے معاملات میں اس لئے کیونکہ جو بھی کسی کی ریڈنگ سے متعلق آواز ہوتی ہے یا کبھی کوئی گانا ایک دم سے click کرتا ہے mind میں یا کوئی دم سے اس طرح کے sudden situation ہوتی ہے جو آپ کو ایک دم سے آپ کی ریڈنگ کے دوران آتی ہے تو وہ یقیناً آپ سے ہی related ہوتی ہے وہ جس بھی zodiac کا sign ہوگا اس سے related وہ چیز جب ایک دم سے سامنے آتی ہے تو یقیناً آپ کو اس چیز سے یا تو careful ہونے کی ضرورت ہوتی ہے یا آپ کو اس چیز کی طرح تھوڑا سا رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال آپ کو sudden jerk سے بچنا ہے کسی بھی قسم کے اس طرح کے معاملے سے بچیے گا جہاں پہ آپ بہت زیادہ emotionally attached ہوں اگر آپ کا partner ہے وہ تو پھر آپ کے لئے ٹھیک ہے بہرحال زمینی حقائق تو نہیں بدلے ہیں فیلحال آپ کے لئے financial معاملات میں لیکن یہاں پہ کیوں کہ آپ relax mind کے ساتھ کیونکہ آپ کو ایک support emotional support یہاں پہ آپ کو ملتی ہوئی نظر آرہی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ آپ کے لئے آپ کو آگے معاملات بہتر ہونے کی امید ہے اور آپ relax mind کے ساتھ جب آپ situation کو deal کرنا شروع کریں گے تو وہ آپ کے لئے کنین کچھ بہتری کی طرف جائے گی اوکے بہرحال آپ کو کچھ نا کچھ charity work ضرور کرنا چاہیے اور اپنے creator کے ساتھ اپنے تعلق کو strong کریں آپ کے لئے divine support activate ہو جائے گی اوکے یہاں پہ جو آپ کا ace of sword کا card ہے اس کو ہم clarify کریں گے دیکھیں گے ایک ویرینز آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں اوکے یہ دیکھیں temperance کا card بہت خوبصورت positive energy لیے ہوئے ہے temperance بھی divine help کا card ہے یہاں پہ کوئی اس طرح کا spiritual guru یا guide یا کوئی اس طرح کی divine support آپ کو ملتی ہوئی نظر آرہی ہے جن کے کوئی اسی ایسے شخص سے مدد ملتی ہوئی نظر آرہی جس کے مشورے پر عمل کر کے آپ اپنے دنیاوی معاملات کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور اپنے spiritual معاملات کو بھی اچھے طریقے سے deal کرنے کے قابل ہوں گے بہرحال اس of sword کی energy موجود ہے آپ کے لئے negative لوگوں کو negative situations کو آپ نے اپنے زندگی سے ہٹانا ہے اور جو بھی aces ہوتی ہیں وہ divine powers لیے ہوئے ہوتی ہیں اور divine cause بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے divine cause کو پہچانیے گا کسی spiritual guide سے ضرور مدد لیجئے گا کہ زندگی میں اپنے آنے کا مقصد ضرور سوچیں کہ آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے اپنے اس مقصد کو پہچانیں اور اس کے لئے کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کریں اپنے parents کی دعا ضرور لینے کی کوشش کیجئے گا کچھ لوگوں کے لئے ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی family کو support کرنا ہوتا ہے جو آپ کی first family ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں کو تو سبھی support کرتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص کوئی آپ کے ایسے siblings میں سے جو شاید آپ کے اس مدد کے منتظر ہیں جن پر آپ کو احسان جتائے بینا ان کو support کرنا ہے دیکھئے احسان اگر کسی کو پر آپ کرتے ہیں اور آپ نے اس کا وہ احسان جتا دیا تو یاد رکھیں کہ آپ نے اس شخص کو بہت گہری چوٹ آپ نے اس کی انا کے اوپر ضرب لگائی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو unconditionally بینا جتائے کسی کو support کرنا ہے تو پھر یقیناً آپ کا جو creator ہے اللہ کو God کو بھگوان جس کو بھی آپ مانتے ہیں یہ virtue اور create کرنے کی بات ہے اور یہ وہ positivity جو universe کے اندرہ پیڈ on کرنے والے ہیں بینا جتائے کسی کو آپ یاد رکھیں کہ وہ کئی ہزار کئی سو گناہ ہو کر آپ کے نیتوں کے مطابق آپ کو پھل دیا جاتا ہے اور آپ کے لئے خوبصورت blessing کے معاملات activate ہوتے چلے جاتے ہیں parents کی دعا ضرور لینے کی کوشش کیجئے گا یہ خوبصورت surprise آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے شاید آپ نے کوئی ایسی دعا مانگی تھی جس کے نتیجے میں آپ کو یہ ایک دیکھئے ہر کسی کے لئے یہ divine support کا معاملہ نہیں ہوتا یہاں پہ ایکوئرینز ویسے بھی جو ہے نا بہت spiritual kind of person ہوتے ہیں اور کچھ جب وہ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو وہ بہت اپنا تن مندھن لگا کر اس کے لئے جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں اور جو ایکوئرینز ہیں وہ بھی ایک air sign ہے یہاں پہ آپ کی ہی sword of sword کی انرجی یہاں پہ آپ کے ہی جو ہے نا اس سے related انرجی یہاں پہ موجود ہے بہرحال یہاں پہ جو cups کی انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی کو positivity کی نیت سے آپ کو کسی کو help کرنے کی نیت سے آپ کو یہ سبھی معاملات کو کرنا ہوگا آپ کی نیت بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کا قدم درست سمت میں ہونا چاہیے اور آپ کی اس social cause کو جو ہے نا یقیناً آپ کا creator پسند کرے گا اور آپ کے لئے divine blessings کے معاملات activate ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہرحال جن لوگوں کے لئے دیکھیں یہاں پہ آپ کو اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتری کے انداز میں بدلنے کی ضرورت ہے جو لوگ کہیں گے کہ ان کے لئے معاملات divine blessings کے activate نہیں ہیں ان کو اپنے پہلے قدم کو درست سمت میں رکھنا ہوگا اپنے parents کی دعا لینے کی کوشش کریں ان کی دعا نکلوانے کی کوشش کریں کوئی اس طرح کی عداب نہ ہے کہ وہ آپ کو ان کے دل سے دعا نکلے آپ کے لئے تو یقینا divine blessings کے معاملات آپ کے لئے activate ہو جائیں گے اگلا کارڈ بہت ہی خوبصورت آپ کے لئے strength کا کارڈ موجود ہے اس کو ہم clarify کریں گے دیکھتے ہیں Aquarian سے جو کہ یہ آپ کا support کارڈ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے کیا معاملات نکلتے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت آپ کے لئے queen of pentacles کا کارڈ یہاں پہ آپ کے لئے نظر آ رہا ہے queen of pentacles کا کارڈ strength کارڈ کے طور پہ یہاں پہ آپ کے لئے موجود ہے دیکھیں clarification کارڈ کے طور پہ یہاں پہ آپ کے لئے موجود ہے کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو financial gains بھی ملتے انہوں نے نظر آ رہے ہیں بہرحال آپ کو اپنے inner demons کو control کرنا ہوگا کسی قسم کی negativity میں نہیں جانا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نیت کو درست کرنا ہوگا اور بینہ جتائے کسی کو support کرنا ہوگا اور آپ کو یہ جو strength دی جا رہی ہے وہ ایک social کوئی ایک divine cause کے تحت آپ کو مل رہی ہیں وہ سبھی powers وہ سبھی material gains اور ان کو آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کو جو ہے نا ایک شخص کماتا ہے اور جو باقی ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں لیکن اس شخص کے رزق کے اندر کیونکہ جو رازق ہے جو اللہ گوڈ بھگوان جس کو بھی آپ اپنا رازق مانتے ہیں جو کہ آپ کو جس نے آپ کے لئے آپ کے رزق کا بندوبست کیا ہے وہ اس کا رزق اس شخص کے خاتے میں لکھ دیتا ہے کہ جو ایک duty سر انجام دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ وہ duty اٹھانے سے انکار کرتے ہیں تو اس شخص کا رزق اس دوسرے شخص کے خاتے میں لکھ دیا جاتا ہے اور آپ کو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو financial support کرے ہیں لیکن انفیکٹ ان لوگوں کے رزق کا حصہ آپ کے رزق میں ڈال کر بھیجا جاتا ہے اس divine cause کو سمجھئے گا اور آپ کے لئے معاملات خوبصورت طریقے بینہ جتائے آپ کو اپنے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہے آپ کو divine support ملتی رہے گی اور بہت خوبصورت ہے بہت ہی positive energy یہاں پہ Aquarians آپ کے لئے activate ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اللہ کو God کو بھگوان جس کو بھی آپ مانتے ہیں ضرور ضرور اس کے ساتھ کچھ meditation کیا کریں کچھ معاملات اپنے تعلق کو بہت strong کرنے کی کوشش کریں اس لئے کیونکہ وہیں سے آپ کو main power ملتی ہے اور دیکھیں جتنا آپ جو ہے نا وہ spiritually اپنے creator کے ساتھ connected ہوں گے اتنے ہی blessing جو ہے نا اتنے ہی unconditionally دیکھیں جن لوگوں نے آپ کا قصور کیا ہے ان کو unconditionally ماف کریں تو آپ کے یہ سبھی blessing کے معاملات جو ہے نا وہ آپ کو وہ spiritual ideas جو کہ آپ کی طرف بھیجے جاتے ہیں آپ کا heart وہ receiver ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ first call of your heart آپ نے سننی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق آپ نے act کرنا ہوتا ہے تو جن لوگوں نے آپ کا قصور کیا ہے جب آپ ان کو unconditionally ماف کرتے ہیں یا بینہ جتائے آپ کسی کو support کرتے رہتے ہیں تو آپ کا heart اتنا clear ہو جاتا ہے کہ وہ first call of heart کو ناصر بھی کہ آپ سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور divine blessings آپ کے لئے activate ہوتی چلی جاتی ہیں hope آپ نے اپنی ریڈنگ کو enjoy کیا ہوگا خوش رہیں خوش رکھیں میں رات اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کے امان اور محبتوں کو سلامت رکھے میرے چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کریں share کریں comment section میں مجھے ضرور بتائیں کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی resonate کی ہے تنکیو اللہ حافظ